اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تھوڑے سے چکن سے بن جانے والے بہت زیادہ ٹیسٹی زائکے دار چائنیز کباب صرف دو سو گرام چکن سے ہم یہ دھیر سارے چائنیز کباب بنا کر تیار کریں گے کم سامان میں کم محنت میں بہت زیادہ ٹیسٹی اوپر سے کرسپی اور اندر سے یمی یہ چائنیز کباب بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں چکن ہے میں پاس دو سو گرام بوائلنیز چکن تھا اس کو میں ہلکا سا نمک ڈال کرنا بوائل کرنے کے بعد اس کے ریشے بنا لیے ہیں اب دیکھیں ایک کپ ڈال دیں گے اس کے اندر بوائل چاول یہ ڈالنے کے بعد دو عدد ڈال دیں گے آلو ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا دو عدد آلو تھے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے ایک پیالی شملا مرش جس کو میں نے بالکل باریک کٹ کر لیا ہے اور ڈال دیں گے ساتھ میں دو عدد گاجریں گاجروں کو دیکھیں میں نے آپر باریک والے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا اب یہ ڈالنے کے بعد کافی مقدار میں سبز دھنیا ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی سی لکھ آئے گی اور فلیور ایک چمچ آئے گا نمک کا ایک چمچ کھٹی ہوئی لارمیش کا ایک چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر آدھی چمچ زیرا پاوڈر اب یہ دیکھیں بہت ہی کم مسالوں کا ہم نے استعمال کیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں یہ مسالیں ڈالتے ہی اچھے سی ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے چائنیز کباب میں بہت ہی کم مسالوں کا استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ اس میں سبزیوں کا چکن کا ہی فلیور بہت ہی زبردست لگتا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے ہاتھوں سے اس تمام چیزوں کو اچھے سی مکس کر لیں گے تھوڑے سی چکن سے دیکھیں ہمارے دھیر سارے یہ چائنیز کباب بن کر تیار ہو جائیں گے بہت ہی کم بجٹ میں آپ یہ کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں اب دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہاتھوں پر ہلکا سا اوئل لگا لیں گے اور جس طرح سے ہم کباب بناتے ہیں اس طرح سے دیکھیں زبرد سے ہم کباب تیار کر لیں گے تو لیجئے یہاں پر تمام کباب میں نے تیار کر لی ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دو عدد انڈے تھے جن کو میں نے اچھے سے پھیٹ لیا تھا ایک کباب کے اوپر انڈا لگا لینے کے بعد اس کو ڈال دیں گے بریڈ کرمز کے اندر اور اس طرح سے دیکھیں اچھے سے دونوں سائٹ پر اس کے کناروں پر اچھے سے دیکھیں آپ پر بریڈ کرمز لگا لیں گے اس طرح سے دیکھیں بہت ہی زبردست اوپر سے کرسپی اور اندر سے یمی یہ چائنیز کباب بن کر تیار ہوں گے دیکھیں اچھے سے ہم نے یہاں پر اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیے ہیں تو لیجئے تمام چائنیز کباب ہم نے تیار کر کے رکھ لیں ہیں اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے تو پین میں آئل کو گرم کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار یہ کباب اس کے اندر ڈال دیں گے اور دیکھیں دو سے تی منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے آپ نے بالکل میڈیم ٹلوانچ پر ان کو فرائی کر لینا ہے تب ہی ان کے اوپر بہت زبردست سا کلر آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں جو کباب میں نے پہلے ڈالے تھے نا اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی پین میں جگہ تھی تو باقی کے کباب بھی میں نے اس کے اندر ڈال گی ہیں اب ان کو بھی ساتھ ہی فرائی کر لیں گے آپ دیکھیں یہاں پر جو کباب پہلے ڈالے تھے نا ان میں بہت ہی زبردست سا چھسا کلر آ گیا ہے تو ان کو ہم نکال لیں گے باقی کے ساتھ ہی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو لیجئے زبردست سا گرما گرم کم بجٹ میں بہت ہی کم محنت میں چائنیز کباب بن کر تیار ہوئے ہیں تھوڑے سی چکن میں دیکھیں نہیر سارے چائنیز کباب تیار ہوگی ہیں تو آپ بھی اس مزیدار سی اور آسان سی ریسیپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور اس سے بنا کر نہ آپ گرما گرم کیچپ کے ساتھ سرف کریں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو چھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں آپ میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا نہیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ